اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما چینل یو سی سی کمپیوٹر کالج ایش ٹی ایمل لنکس کی بات کریں گے اس آج کے ٹیٹوریل میں ایش ٹی ایمل کے لنکس کیا ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ لوگ جانتے ہیں تھوڑا بہت اس کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو ویب سائٹس چل رہی ہیں تو اگر ان کی ویب سائٹس کی بات کی جائے تو ان میں لنکس ہی ہیں جن کی بدولت ہم ایک پیسی دوسرے پیج پر جمپ کرتے ہیں آپ اس میں پیجز کے تعلقات ہوتے ہیں لنکس ہوتے ہیں کوئی ایک ڈاکومنٹ کو اپن کرنا ہے کسی ویڈیو کو پلے کرنا ہے کسی آڈیو کو پلے کرنا ہے کسی ایک فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جب تک اس میں لنکس نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں کیا جا سکتا ایک پی ڈی ایف کی فائل ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس میں لنک ہوتا ہے کسی ویب سائٹ کا ہم ویب سائٹ کو اپن کرنا چاہ رہے ہیں اس کا لنک ہوتا ہے آن لین ریجسٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کا لنکس ہوتا ہے تو ان لنکس کی طرف بڑھتے ہیں یہ لنکس کیا ہوتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کوئی ایک ویب سائٹ اپن کرتے ہیں فور ایکزمپل اب دیکھیں کہ میں یہاں بیک گیا یہاں دیکھیں گوگل کو میں اپن کرنا چاہ رہا ہوں گوگل کو اوپن کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا اس پر لنک ہوگا اگر آپ گوھر کریں یہاں نیچے یہاں اپنے گوھر کرنا ہے جب اس پر میں کرسل لے کر جاؤں گا تو آپ کو نیچے لکھو نظر آرہا ہے www.google.com تو یہ لنک ہے جب اس پر میں کلک کرتا ہوں تو اس پر میں کیوں کہ لنک دیا گیا ہے تو یہ گوگل اوپن ہو جاتا ہے اس کے اندر کسی ایک ویب سائٹ کا اگر میں نام دوں فر ایزمپل soft32.com ایک ویب ہے تو میں نے جیسے اس کا نام دیا اندر کیا تو اب اس کا ایک لنک ہوگا مطلب کہ اس ویب سائٹ کو میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اوپن کیسے کر سکتا ہوں نیچے آپ کو لنک آپ کو نظر آرہا ہے www.soft32.com یہ گیمز آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر براؤزر لکھا ہو نظر آرہا ہے سوفویر ڈاؤنلوڈز نظر آرہا ہے نیو ریلیزز نظر آرہا ہے تو ہر ایک لنک الگ ہے نیچے آپ کو ابھی نظر آرہا ہے www.soft32.com اس نے انہیں سی پینل کے اندر جا کر ایک فولڈر بنایا ہے ونڈوز کا وہاں براؤزر کا ایک فولڈر ہے اس میں یہ موجود ہے گیمز کی بات کریں تو یہ گیمز کا بھی دکھا رہا ہے ونڈوز کے حوالے سے ڈرائیورز کے حوالے سے دکھا رہا ہے جب اس پر ہم کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس سے پہلے ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں آپ کو نظر آتا ہے انسپیکٹ لکھا ہو نظر آتا ہے جس کی کنٹرول شفٹ آئی شارٹ کی ہوتی یہاں دیکھیں تو آپ کو یہاں دکھا رہا ہے یہ اے آپ کو نظر آتا ہے اے کا ٹیگ کلوز ہو رہا ہے تو اس کا ٹیگ اوپن کیا گیا ہوگا اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا یہ اوپن ہوا ہے اے کا ٹیگ یہاں اوپن ہوا اور نیچے آپ نے دیکھا ایک اٹیک کلوز ہو گیا تو اے فار اینکر ہوتا ہے تو ہم لنکس کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ لنکس بھی کہہ سکتے ہیں ہائپر لنکس وغیرہ جیسے ہوتے ہیں اس کو اینکر بولا جاتا ہے ویسے تو یہ اے فار اینکر ہے تو اینکر کا ٹیگ اوپن کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں اس کے اندر ایٹریبیوٹس وغیرہ بھی یوز ہوتے ہیں تو یہ لنکس ہوتے ہیں یہاں یوز تو انشاءال ہم کریں گے یہاں صرف آپ کو سمجھانا مقصد تھا کہ یہاں لنک دیا ہوا نہ ہوتا تو پر کلک یہ ویب سائٹ کبھی بھی اوپن نہ ہوتی اب یہ ویب سائٹ اوپن ہو گئی تو اس کے اندر ایک سوفیر کو آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے اس کا بھی آپ کو لنک نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی سوفیر وغیرہ ہیں جتنے بھی سوفیر وغیرہ ہیں ان سب کے لنکس دیئے ہوئے ہیں تو آپ اگر سوفیر کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اوپن ہو سکتا ہے یہ کیوں کیونکہ ان کے لنکس دیئے گئے ہیں تو ان لنکس کی ہم نے بات کرنی ہے جو ویب سائٹ پر ہوتے ہیں تو آئی اس کی طرف چلتے ہیں یہاں لازٹ ٹیم ہم نے مارکی کی بات کی تھی اس کو ختم کرنا چاہے ابھی ہم ختم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے چلے یہ رہے کیونکہ آگے ہمیں پیج میں تھوڑا پچھلے پیج اور اگلے پیج کو لنک کرنا ہو تو اس میں تھوڑا آپ کو آئی ڈیا ہوگا کہ دونوں میں فرق کیا ہے تو یہاں پر ہم اینکر کا ٹیگ لگاتے ہیں اور اس میں یہ یاد رکھیں پہلے میں نے بتایا بھی ہے کہ یہ سمال ہو یا کیپیٹل ہو تو ایش ٹی ایمل کے اندر رہتے ہوئے اپر لور کیس سے فرق نہیں بڑھتا اے فار اینکر اور اس کے بعد آپ نے کہا اینکر کا ٹیگ یہ لگایا اور یہاں آکر اینکر کا ٹیگ کلوز کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس میں ایٹریبیٹ یوز کرنا ہے ہیچ آر ای ایف اس ایکل ٹو انورٹڈ کاماز ہیچ آر ای ایف کیا ہوتا ہے ہائپر ریفرنس ہے ہیچ فار ہائپر آر ای ای ایف فار ریفرنس کہ ہم ریفرنس کونٹ سا دینا چاہ رہے ہیں یہاں پر کوئی ریفرنس دے دیں فیس بک کا دے سکتے ہیں گوگل کا کسی ویب سائٹ کا دے سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں لگا دیتا ہوں http ڈبل سلیش www.google.com اب یہ لگا دیا google.com ہو گیا ہمارے پر یہاں لیکن اب یہاں لکھا ہوا کیا آئے گا تو اگر جو ہم چاہتے ہیں لکھا ہوا ہے تو وہ انکر کے ٹیکس کے درمیان میں لکھیں گے کبھی بھی انگل بریکٹس کے اندر نہیں لکھیں گے انگل بریکٹس کے اندر لکھیں گے تو وہ ایٹریبیوٹ ہمیشہ لکھا جاتا ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جو ویزیبل ہو جو شو ہو گوگل لکھ دیا تو لازمی نے گوگل لکھیں آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں تو اب اس کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں کیا ریزلٹ آ رہے ہیں یہ پیج ہمارے پاس اوپن ہے آپ یہاں سریلوڈ کر دیں یہاں آپ کو نظر آ رہے گوگل آپ گوگل پر لے کر گیا ہے تو نیچے آپ کو لنک نظر آ رہے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شو ہو رہے ہیں اگر یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو کیا گوگل اوپن ہو جاتا ہے تو بالکل یہاں پر جو ہے وہ گوگل اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ یہ گوگل ہو گیا اس کی جگہ کوئی اور لنک بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک پہلے ایٹریبیوٹ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں انکر کے اندر یہاں جہاں یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے ٹارگٹ لگایا ٹارگٹ اس ایکل ڈو بلینک ٹارگٹ اس ایکل ڈو بلینک لگایا اور ابھی لنک وہی گوگل والا ہی ہے تو آپ فرق دیکھئے گا اب وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر گوگل پر کلک کر آیا جائے تو یہ اسی پیج میں اوپن ہو یا یہ اگلی نیکسٹر ٹیب میں اوپن ہو تو میں نے بلینک لگایا تو آپ دیکھیں کہ یہ اسی پیج پر اوپن نہیں ہوگا یہ نیکسٹ ٹیب پر اوپن ہوا ہے تو یہ پیج تو ہمارے پاس یہ ہے لیکن یہ نیکسٹ ٹیب پر اوپن ہو تو یہ ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ ایسا نہیں ہوتا یہ جب ہم اس میں اٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں بلینک کا تو یہ آتا ہے یا پھر بلینک کی جگہ پر ہم سیلف جو ہے سیلف کا ایک اٹریبیوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اٹریبیوٹ ہم سیلف کا یوز کرتے ہیں اب چیک کرتے ہیں کہ اب کیا فرق لگتا ہے اسی پیج پر ہی اوپن ہو گیا سیلف سے یا بائی ڈیفالٹ ویسے یہ ہی ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے پیج پر یہ اوپن ہونا چاہیے اگلی ٹیب میں اوپن ہونا چاہیے تو پھر یہاں ہم سیلف یوزنگ کریں گے یہاں پر ہم ٹارگٹ کیا رکھیں گے بلینک رکھیں گے اس کو سیف کرتے ہیں اب دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب کلک کیا تو اس پیج پر نہیں اگلی ٹیب میں یہ اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ بلینک کا جو ہے آپ نے دیا تو اس کا یہ فائدہ ہو گیا چلیں ٹارگٹ اس ایکل ٹو بلینک ہو گیا یہ ٹھیک ہو گیا نیکسٹ یہ آپ کے پاس پیج تھا نیکسٹ ٹیب کے اندر یہ اوپن ہو گیا اب یہ ہو گیا ہمارے پاس کچھ ایٹریبیوٹس ہو گیا نیکسٹ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اچھا اب آپ کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ اچھا پیجز کا آپس میں لنک کیسے کیا جاتا ہوگا تو جہاں یہ گوگل لکھا ہوا ہے اس سے آگے میں ایک ٹیگ لگاتا ہوں انکر کا اس کو ہم نے سیلیکٹ کر کے کاپی کیا یہاں میں نے پیس کر دیا یہ پیسٹ ہو گیا اور جہاں پر لکھا ہوا ہے یہ لنک تھا تو لنک کو ابھی یہ بلینک تو چلے رہنے دیتے ہیں جو ٹارگٹ لگا ہوا تو یہ جو اس پر ہم نے لگایا تھا گوگل کا ایک لنک اس کو دیا تھا ایش ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کو میں نے ختم کر دیا اور جو یہ گوگل لکھا ہوا ہے گوگل کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں نیکسٹ پیج میں نے لکھ دیا نیکس پیج ٹھیک ہو گیا اور سیف کر لیا ابھی تو اس کو دیکھتے ہیں نیکس پیج آ رہے لکھا ہوا ٹھیک ہے نیکس پیج آ رہے میں چاہتا ہوں یہ تھوڑا نیچے کو آ جائے تو وہ پرانے ٹیگز آپ لوگوں نے بھولانے نہیں ہیں آپ کیا کریں گے یہاں پر ٹیگ یوز کریں گے بی آر بی آر کا ٹیگ یوز کریں گے آپ بی آر کا ٹیگ اوپن کیا دوبارہ بی آر کا ٹیگ ایک اور بھی آپ نے اوپن کر دیا بی آر اور یہ سیف کر دیا اب دوبارہ اس کو آ کر ری لوڈ کیا تو آپ نے دیکھا کہ نیکس پیج کے یہ نیچے بریک ہو کر نیچے آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بی آر آپ زیادہ لگیں گے نیچے گیپ بڑھتا جائے گا اب اس کے ساتھ پیج کو لنک کرنا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے پیج اس کو آپ نے کیا کیا چلیں میرے پاس ایک پیج بنا ہو اور میں بھی پڑھا ہوں میں چیک کرتا ہوں تاکہ بنانا نہ پڑے فرسٹ ویب ہے یہ ایک پیج ہے فرسٹ ویب مائی فرسٹ ویب کا ایک پیج ہے اس کو اس کے ساتھ اگر لنک کرنا ہو تو کیسے کریں گے تو یہ جو فرسٹ ویب ہے اس کو پہلے کاپی کریں اور آپ کے پاس ایک فولڈر تھا جو آپ کو یاد ہوگا ویب ڈیزائننگ کا اس فولڈر میں آ کر آپ نے کیا کرنے اس کو پیسٹ کر دیں ویسے لنک ویسے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے پھر آپ نے اس کو پاتھ وہیں سے جانا پڑتا ہے جہاں وہ پڑھا ہوتا ہے میں نے بھی یہیں رکھ دیا اب کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا نام کیا ہے فرسٹ ویب اس کا نام ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا کرتے ہیں ہم کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس جہاں گوگل تھا یہاں تو نیچے ہمارے پاس یہاں لنک نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں فرسٹ ویب فرسٹ ویب ڈاٹ ایچ ٹی ایمل ٹھیک ہو گیا فرسٹ ویب ڈاٹ ایچ ٹی ایمل تو دیکھیں کہ یہ فرسٹ ویب ہی تھا ٹھیک ہو گیا فرسٹ ویب ڈاٹ ایچ ٹی ایمل ہو گیا اور ایشٹی ایمل کیا اس کی ایکسٹینشن ہے ایشٹی ایمل اس وجہ سے ہم نے لگایا فائل کی ایکسٹینشن ہے تو ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں یہاں پیج پر آ کر اس کو ریلیوڈ کرتے ہیں یہاں پر اس میں دیکھیں کہ آپ نیچے دیکھ پا رہے ہیں کہ نیچے یہ لنک دکھا رہا ہے ادھر دیکھیں نیچے آپ کونسا فسٹ ویب ڈاٹ ایشٹی ایمل جب اس پر کلک کریں گے تو اگلا پیج وہ اوپن ہو گیا اب پچھلے پیج پر جانا ہے تو ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس اس فولڈر میں جو فولڈر جس میں ہم گئے تھے ویب ڈیزائنگ میں اس میں اوپن کریں گے فسٹ ویب والی جو فائل ہے اس کو کریں گے ہم اوپن ویڈ نوٹ پیڈ کر دیں یا اوپن ویڈ نوٹ پیڈ کے علاوہ نوٹ پیڈ پلس پلس کر دیں ابھی میں اس کو نوٹ پیڈ میں کر دیتا ہوں اوپن تو یہ ہمارے پاس آگیا اب اس میں اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں پریویس پیج پر جانے کے لئے لنک دینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر لگائیں گے اس کو تھوڑا میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ہم اس میں کیسے کوڈ وغیرہ لکھ رہے ہیں تو یہاں سے پہلے تو اس کا فانٹ جو ہے فانٹ سائز بڑھا دیتے ہیں اس کا ہم نے کیا کیا سائز بڑھا دیا اب یہاں پر کیا کیا اوپن کیا اور اوپن کیا اور اوپن کیا کلوز کر دیا اب یہاں آ کر ہم نے کیا کرنا ہے ہر ای ایف اس ایکل ٹو انورٹڈ کا ماسک کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم نے لگانا ہے جو فائل پچھلی ہمارے پاس اوپن ہے اس فائل کا نام اگر آپ چیک کریں تو اس کا نام آپ نے دیکھنے کیا ہے فسٹ ویب پیج ڈاٹ ایش ٹی ایمل ٹھیک ہے فسٹ ویب پیج ویب پیج ڈاٹ ایش ٹی ایمل اس کو سیو کر دیا اور یہ تو آ گیا ہمارے پاس انکر کا ٹیگ جو ہے ہم نے کلوز بھی کر دیا ٹھیک ہے وہ ٹیگ بھی ہمارے پاس چلے آ گیا یہ ہمارے پاس کا تھوڑا سائز اب بھی ہم کم کر لیتے ہیں تاکہ ایزلی دیکھ سکیں تھرٹی سکس کر لیتے ہیں یہ اور یہ ہمارے پاس جو انکر کا ٹیگ دیئے تھا اس کی طرف چلتے ہیں انکر کا ٹیگ ہم نے یوز کیا اس کے اندر ہم نے لکھ دینا ہے پریویس پریویس یہ بیک پیج لکھ دیا پریویس پیج لکھ دیا اس کو سیو کر دیا اب آپ چیک کریں ریزلٹ جو تھا پیج کا اس کو ریلوڈ کریں تو آپ کو نظر آئے پریویس پیج اس پر کلک کریں تو یہاں آگے اسی پیج پر نیکس پیج پر کلک کریں تو یہاں آگے پریویس پیج پر کلک کرتے ہیں تو پریویس پر ہم آتے ہیں نیکس پیج پر تو نیکس پیج پر جا سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم آپ اس میں لنک کرنا چاہیں پیجز کا لنک کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی اس میں ٹارگٹ اس میں بھی لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں ٹارگٹ سیلف ہو ہو یا پھر ٹارگٹ ہو بلینک لگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو لنکس کی سمجھ آ چکی ہوگی یہ لنک جو ہے اس طریقے سے ہوتے ہیں اچھے اس میں ایک اور بات بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی confusion نہ ہو یہ بھی link ممکن ہے مزید آگے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ مزید اس طرح کے links کو بار بار سمال ہوں گے آگے انشاءاللہ لیکن کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ لوگ question کر سکتے ہیں image source is equal to یہ لگا دیا ہم نے image کا ایک tag لگا دیا اور اس میں جو folder میں موجود ہے کوئی بھی image web designing میں image 1 ہے 2 ہے 3 کوئی بھی تو image 1 ہے اس کو لے لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہاں آ کر ہم img one dot jpg اور اس میں ہم دے دیتے ہیں height height is equal to 100 pixels اور width is equal to 100 pixels ٹھیک ہو گیا اس کو اب بھی ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا جو ہے یہ ہمارے پاس اس میں picture آئی ہے یا نہیں آئی یہ picture ہے یہ ہمارے پاس کیا تھی image 2 تھی چیک کر لیتے ہیں image 1 ہے image 2 ہے jpg ہے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں image 1 ہے image 2 ہے image 3 کوئی بھی image ہم دے دیتے ہیں اس کو ہم یہاں آ کر reload کرتے ہیں یہ picture آ چکی ہے اب اس picture پر link لگانا ہوگا تو کیا ہم لگا سکتے ہیں اس picture پہ بھی link لگایا جا سکتا ہے کیسے لگا سکتے ہیں ہم نے image کے tag سے پہلے جو ہے tag لگانا ہے anchor کا anchor کا tag لگایا اور anchor کا tag ہم نے یہاں close کر دیو تو اس کے اندر ہم نے کرنا ہے href is equal to inverted کا mask کے اندر ہم نے لگایا http colon double slash www.google.com facebook.com کوئی بھی آپ نے یہاں link لگا دیا یا next page پر جانے کا previous page کے لگانے کا بھی اب link یا اس سے audio play ہو جائے ویڈیو پلے ہو جائے وہ link بھی لگا سکتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں کہ نیچے آپ کو link نظر آ رہا ہے جیسے یہ اور جیسے اس کی link کی پہچان یہ بھی ہے کہ یہ hand بن جاتا ہے یہ جیسے picture پر لے کر گئے hand بن گیا click کریں گے تو یہ google کا جو آپ نے link دیا تھا google open ہو گیا تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کوئی بھی confusion ہوتی ہے link کے بارے میں تو انشاءاللہ آپ question کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو proper answer اس کا دیا جائے گا links مزید آگے جب ویب سائٹ کو آگے detail میں جائیں گے وہاں بھی use ہوں گے لیکن یہاں تک کوشش کی ہے کہ آپ کو simple wording میں بتایا جائے link ہے کیا اگر کہیں سے confusion ہوتی ہے تو آپ question کر سکتے ہیں اپنا کی اوہ کام ضرور آپ مجھے mail کریں یا whatsapp کریں کہیں سے آپ کو confusion ہوتی ہے question کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی question ہوتا ہے question لازمی کریں اچھائے آئیٹی سے related ہے آئیٹی کوئی بھی field ہے اس سے related یا کوئی software use کرنا نہیں آرہا میں اس پر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی tutorial بناوں گا آپ لوگوں کے لئے question ہوں گے تو آگے چلنے میں مز آئے گا دعاوں کی درخواست ہے انشاءاللہ ملتے next tutorial میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ